سبے دیاں سیاسی خبران دے اوپر پرتال دے ساڑے اس خاص پروگرام خبر پرتال دے وچ تو اڑا سواگت ہے آج دے اس خاص پروگرام دے وچ اسی پنجاب دیاں پرمخ سیاسی سرکھیاں دے اوپر گال بات کریں گے سب تو پہلاں گال کرانگے نوجو سنگھ سیدھو دیاں ریلیاں دے وچ لگاتار جوٹ رہی پیڑ دی گال کرانگے تینار دینار گال کرانگے نوجو سنگھ سیدھو کردے کردے مددے آج کل چک رہنے انہوں وکھو وکھرے سیاسی آگوان والوں ہونا تے کنتو پرنتو کیتی جا رہی ہے تے سوال بھی چکے جا رہے ہیں اس تو بات گال کرانگے نوی بنی کسانہ دی سیاسی پارٹی دے گاٹھ جوڑ دے سمی کرنا بارے انہا سارے سوالان دے اوپر انہا ساریاں سنبہ آبنامہ دے اوپر گال بات کر لے میرنال آج پھر تو سٹوڈیو دے وچ مزود نے ساڑے سینئر پترکار سرندر ڈالا جی ڈالا صاحب بہت بہت سواگت ہے تو اڈا پروگرام دے بہت بہت تانوا جگدی سی بہت بہت تانوا تو اڈاوی اور دنیا پار دے پنجابیان دے بہت بہت تانوا ڈالا صاحب سب تو پہلا انگل کر دیا نو جو سنگھ صدو دی بٹاڑا ویکھے ہوئی سیاسی ریلی دی عشبنی سیکھڑی ہونا دے حق دے وچ پرچار کیتا تے ریلی دے وچ پیڑوی دیکھن والی سی سو نو جو سنگھ صدو دیا ریلیاں دے وچ پیڑوی دی جا رہی ہے لوگ ہم ہم آکے پہنچ رہے ہیں کمیں دیکھتے ہیں ڈالا صاحب انہا ریلیاں دیکھو سب تو وڈی کا لی ہے کہ نو جو سنگھ صدو دیا ریلیاں چا پیڑ کیوں آ رہی ہے اصل چا پیڑ اس لیڈر دی ریلی چاہو دی ہے جیڑا لیڈر کتنا کتے پروانت ہوندہ ہے دیکھو ایک ویڑا سی نرندر موڈی ہونا دیا ریلیاں چاہو بہت وڈی پیڑ ہوں دی سی حالانکہ وہ ہون بھی ہون دی ہے آج بھی قومی پدر تے دیش چو وڈے لیڈر نے او ٹھیک ہے کسان اندولن سمیں انہا دی مات پے دھوئے پر انہا نے کسانہ دی مانگ منی تنے کھیتی قنون واپس ہوئے ہون نرندر موڈی ہونا دی ریلی آج اور چوسی دیکھے ہو تھے بہت وڈی پیڑ ہونی ہے اور ہوروی جتھے جتھے نرندر موڈی دیا ریلیاں ہون گیا پیڑ آئے گی کیوں کیونکہ جنہے لیڈر نے وڈے جنہا دی ایک ماسز دے وچ پر صدی ہے لوگ کا چاہ ہرمن پیارتا ہوتے پیڑ ہون دی میں اتھو تک کہوں گا کی پنجاب تن نفجو سنگھ شدو دی ریلی ہوئی ہے نا جو میں ایک کل لونہ نے بٹالا چھ ریلی کی تھی دوسریاں پارٹیاں دیاں ہون تک دیاں ریلیاں نالو میرے مطابق وڈیاں او ٹھیک ہے ہلکے پدر دی ریلی نو اسی ہلکے دیاں ریلیاں نال جھوڑ دیاں کسے وی ہور تردیاں ہلکے دیاں ریلیاں نالو شدو دیاں ریلیاں وڈیاں نی او دے پچھے کارن کیا ہے صدو دا سٹینڈ سپشت ہے لوک سچے سچے صاف ستھرے ایماندار ارادے دے پکے تے حق سچتے سٹینڈ لینڈ والے بندے نال کھڑتے نہیں نفجو سنگھ شدو بارے لوکا نو پروسہ ہو گیا بھی جے انہیں اسطیفہ بھی دتا سی دیڑھ کمینہ پہلا ہاں تے لوکا نو ہنو سمجھ آ گیا کیوں دتا سی دیکھو پرچے درج ہو رہے ہیں نینا انہا لوکاں تے جنا بارے کسے نے سوچا ہی نہیں سی کیا نا تے پرچہ درج ہو جو اور صدو نے کل بٹالے دی رہا لی چفیر کیا ہے کی میرا سنگھ عرش میری لڑائی جاری رہو گی صدو لڑی مافیہ دے نال رہا ہے اصل چا دیکھیا جاوے تیر نفجو سنگھ صدو نے جنی طاقت مافیہ نال لڑائی چا دکھائی ہے پنجاب دے لوک محسوس کر گئے کی جے کسے بھی طرح نے مافیہ نال پاوی ریت مافیہ ہے شراب مافیہ ہے نشاں مافیہ ہے کیبل مافیہ ہے روڈ ویز ٹرانسپورٹ مافیہ ہے منڈی مافیہ ہے کسے بھی طرح نے مافیہ نال اگر کوئی لیڈر پنجاب چلے لڑ سکتا ہے وہ نفجو سنگھ صدو ہے کیونکہ نفجو سنگھ صدو سمجھو عطا وادی نہیں ہے وہ کسے بھی مافیہ تو ڈردہ نہیں ہے کیونکہ وہ دا اپنا وپار نہیں نہ شراب دا نہ کیبل دا نہ ٹرانسپورٹ ہے صدو دی نہ فیکٹری ہے نہ ریت دا کاروبار ہے نہ خڑ ہے نہ مشین ہے نہ کمبائن ہے کمبائن کہا گیا وہ جڑیاں ریتہ چکنہ لیاں مشینہ ہوندی ہیں ٹپر کہلو نہ ٹپر پائے صدو نے کہا دی کمبائن تھا چلو ساڑھی کھیتی آلی مشین ہے ہون اے ہی کارن ہے کہ لوگ نفجو سنگھ صدو نو سننا چوندے رہے ہیں کہ نفجو سنگھ صدو جڑا پنجاب موڈل پیش کر رہے ہیں او دنالسادہ پڑا کے میں ہونا ہے دیکھو شہری مزدوران دے لی روزگار دی گرنٹی دے گئے نفجو سنگھ صدو پنجاب موڈل اور یہ دی چرچہ خوب ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایس سکیم چونگے پبلک ڈسٹریبیشن سکیم چونگے شہری مزدور انہوں نے کارڈ بننگے جو میں باقیوں نے بن دیا ہے راشن ہونا نو بھی ملوگا اے کیونکہ صدو نے کیا ہے گل اور اے لانچ کیتا ہے انہوں نے اپنا مشن کہ اے لوگ کا نو پرو سے یوگتا ہوئی ہے بھی جے اگر نفجو سنگھ صدو کہہ رہے تھے کم ہو اے ہی کارن ہے نفجو سنگھ صدو دیا ہے ریلیاں پیڈ آ رہی ہے اور اوٹشاہ وردن کر دیا اپنے امیدواران دا جیڑی جیڑی تھا تے نفجو سنگھ صدو ریلی کر گئے نا جی جگدیش جی پچھلے سمیان چھے میں نو لگ دا ہے اوہو اوہو سیٹو کانگرس نو جتا گئے آج کانگرس چاستی یہ ہے امیدوار چوندے نے کی نفجو سنگھ صدو سنو ریلی دا سما دیجے کیونکہ امیدوارانو پتا ہے کی جے نفجو سنگھ صدو ساڑی ریلی کر گیا تے سمجھ لو سنو جتا گیا کیونکہ اس ہلکے چھ اس امیدوار دی لہر بن جانتی ہے آج پنجاب چھے ویو ہے نفجو سنگھ صدو دیتا تسی پنڈا چھے جاؤ تھنڈ بھی بہت ہے کئی لوگ مندے نہیں بھی تھنڈ ہے گی ہے میں بھی کٹ مندہ سی آ دے لو ہوں کنہ کچھ پا آگے ہوتے کوٹ پا ہی بیٹھا کیونکہ بخار ہو گیا تین چار دنہ دا جکام گڑا خراب بخار چار پنچ دن آج مردہ ٹھیک ہویا اسٹوڈیو ترنجو گا آیا اسے طرح لوگ یہ بھی نہیں ماندے کی ویو ہے نہیں ویو ہے گی ہے جدھو تسی پنڈا چھے نکل جانے ہو نا تور پنڈ چھے نکل جانے ہو پپڑ سالے بیٹھے بزرگا نا گال کرو پھر پتہ لگ دا ہے ویو ہے گی ہے آر ریلیاں ویو دا سوچکنے نفجو سنگھ سے دوری ہے جے ویو ہے ویو دا مطلب تارا وہا کسے بندے دی چڑت دا بلہ ہر زبان تیو دا نام ہے اس سے کر کے او دیا ریلیاں چھے پیڑا ہے نفجو سنگھ سے دورییاں کیونکہ جدھو وٹی گرانٹی چھے لوگ انہوں سننا چاہوں دے لوگ کا انہوں اعتبار ہے وی کٹو کٹے بندہ ساڈے نال توکھا نہیں کرو گا اور کوئی وعدے نہیں کر رہے ہیں نفجو سنگھ سے دور نہ تھوک چھے گرانٹیاں نہ وڑے وڑے وعدے نہ نفجو سنگھ سے دور ٹول کر دے جا کے جو میں گلی ڈنڈے آلے گلیاں کار دے سی چھوٹے اندے او دی سچائی او دی امانداری کر کے ہی پیڑا رہی ہے جدی سی اور میں میں بہت ساریاں ریلیاں تے نظر بنا کے رکھی ہوئی ہے پنجاب دی ساریاں تے راندیاں ریلیاں میں بہت نیڑےوں دیکھتا اندے دینا چاہوی دیکھوں گا اور یہ ریلیاں چون بہت کچھ نکل دا انہا ریلیاں چون انہاں فرق کیا ہے انہاں دیکھو کئی لوگ کے اندے ایک ویلے منپریت دیاں رہ لیاں جب بڑی پیڑ سی اور منپریت بادل کدی بھی منپریت بادل کدی بھی لوکا چ اس گللی چرچتنی ہویا کی منپریت بادل دا سٹینڈ بہت ہے منپریت بادل ہونا نیتا دو سور پہ ٹیکس لاتا کورپریٹ ٹیکس کی گئنے انہوں ملاجمہ دا ٹیکس پتا نہیں ہو دا نہ کیا دو اکسور پہ کٹے جانے نہیں ساڑھے بھی کٹے جانے نہیں کمپریت ساری انڈسٹری آکھی ہے پھر تسی ٹیکس کٹا ہو تسی دو سور پہ پرتی مہینہ پرتی ویفتی ٹیکس لاتا منپریت دی ملازم جنہیں میں دیکھ دا ہو نا خوشنے منپریت بادل تا منپریت بادل جی پنجاب دا کھجانے دا جڑا بیلنس ہے انہوں ایک دینہ خوارہ چا چھاپو پتا لگے بھی پنجاب دے کھجانے چا پیسہ کنہ ہے میں تا اتھو تک کہوں گا اوہ خوشنے منپری کا دا جی ڈا پنجاب دے لوکا نو دس سین آوی ساڑھے خوشنے چا پائی انہیں پیسے ہے اور نفجو سنگھ سی دو دا پنجاب موڈل کی کہنے دا ہے میں نو پتا نہیں ہجے سیدو صاحب نے اے گھل لوکا نالک کیتی ہے جا نہیں کیتی پر میں نو انہیں کا ہوا بار آئی ہے کہ نفجو سنگھ سی دو دے پنجاب موڈل چھ جگدیس جی اے پرمند کیتا گیا ہے کہ ہر مہینے دی کٹی طریق نو ایک طریق نو جی ڈا بھی ویقتی ایک نمبر تے ٹیلی فون کرو گا ایک نمبر جا آو گا کہنے دے او جی میں بینک کا نا ہونے نا آپا بینک تے او میس کال مار دیاں اکاؤنٹ بیلنس آ جاندہ ہے کہنے دے نو جو سنگھ سی دو دے پنجاب موڈل چھ بھی ایک ووسطہ بنای جا رہی ہے کہ کوئی بھی پنجاب دا ویقتی ایک ٹول فری نمبر ہوگا جیرو 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 اگر کوئی انک ہونگی او دے تے اپنے موبائل تو کنٹی مارو گا میس کال تے پنجاب دے کھ جانے چھ پیسے کنے پہنے کتی طریق نو تے ایک طریق نو او میسج آ جا کرنا ہے تو انو پتا لگ جو گا بھی پنجاب دے کھ جانے چھ کننا پیسے ہیں ایک کروڑ ہے دو کروڑ ہے ٹن کروڑ ہے پنجاب کروڑ ہے تاکہ پنجاب دے لوگ کا انو تا پتا ہوئے ساڑے صوبے دے کھ جانے چھ پیسا کنے ہن تُسی ساڑی سیاست کی ہے اکالی کےن دے سی اسی تب پریہ کھ جانا چھاڑ کے گئے سی تے کانگرسی کےن دے جدو اسی آئے سانو تا کھانا کھالی کھالی کھجانا ملیا کیپٹر نمبر اندر کہندہ سی کھجانا کھالی ملیا سانو ہون نفجو سنگھ سے دو دا پنجاب مادل ٹرانسپیرنٹ اس پسٹ ہے او کہندہ ہر مینے دی کتی طریق نو یا ایک طریق نو مسکل ماروں گے تو انو پتا لگ جو گا کھجانے چے پیسے کنے یا لیکی ڈی وڈی گال ہے ہون سانو آپنے ساڑے کھاتے چے پیسے کنے یا سو یہ ٹرانسپیرنسی ہے پروس سا ہے نفجو سنگھ سے دو دے نفجو سنگھ سے دو دے پنجاب مادل چکی ہے جی آگے دا کال انہ نے بٹالے چلان کرتا کوئی وی انڈسٹلسٹ ہے اگر وہ بجلی لینا چھو دا کتے ہور تب پی ایس پی سی ایل ہے وہ صرف ٹرانسپیشن کرا کے دو گی تسی مل بجلی کمپنیاں باہر لیانا اپنا تیہ کر لو پی ایس پی سی ایل تو اڈی بیجلی منگا کے دو گی کئی پوری جو جنہ حج میں نو پتا نہیں ہو اناؤنس کرنے گا بٹالا وارے بھی ڈللہ صاحب انہ نے گالے کی تھی ہے کہ پانچ ہزار کسے والے انڈسٹری بٹالا دے وے چھوندی سی لوگ کا نو رزگار ملدہ سی ریونی ہوندہ سی بٹالا نو پار انڈسٹری ساری جڑی پالسی ہے سرکار دی دے کر کے باندھ ہو گئی لوگ کی بے رزگار ہو گئے مہنگی بیجلی انہوں بھی انہوں نے کاران دسیا دیکھو ایک فرک ہے دیکھو میں تو نو دسنا دو ستاراچ میں کیجری والدی گل زیادہ کرتا سی کیونکہ بہت امید سی کیجری والد لیکنو جویں جویں چونہ نیڑے آئیاں آپ کھینڈ گی سوچا سنگھ چھوٹے پورجی نو باہر کرتا ٹکٹان دے وند وندہ یہ چھ روڑا پہ گیا بہت گلتیاں کرتیاں اس کر کے میں اس وار نو جو سنگھ صدو دی گل کرنا کئی لوگ کہنے بھی سنڈر ڈالائی دی تو اسی صدو صدو دی گل کیوں کرتے ہو کیوں کیونکہ نو جو سنگھ صدو کو دے پنجاب موڈل ہے پھر میں جو پرک ہے جو میں سمجھے ہیں ڈلی موڈل نہ لو پنجاب موڈل کتے کتے ہوتے ہیں ڈلی موڈل ٹکڈا ہی نہیں پنجاب چھ ڈلی موڈل دے وچھ وڈی گھنٹی پیسہ کین در دنڈا ہے پنجاب نو کتے دنڈا ہے ڈلی کیونکہ راجتہ نیہ دیش دی کین در سرکار راجتہ نیچ پیسہ انویسٹ کر دی ہے بجٹ رکھیا جاندہ ہے پارت سرکار دے وچھ دلی دلی خاص طور تے او دا لاحہ مل دا ہے اروند کیجریان نو ہنڈ ڈلی ہے کینیہ میں کئی وری گل کردہ ہونا ڈلی سوبہ دا ہوندے جڑا بہت وڈڈا ڈلی کے سوب بھی ہے چھوٹی جی سوب بھی چنگا شب دا ہے ہنڈ ڈلی تے پنجاب دی تلنا نہیں ہو سکتی اب میں دلی چھ لوگ دیکھے ہیں جدو کووڈ سی کا کیمے آکسیزن دے سلنڈرہ بینا لوگ چڑھائی کر گے محلہ کلین کا دا کی بڑھے آسی دیکھے ہیں بجلی جنیک بجلی دی او سبسیڈی پورے دلی چھ دندے ہیں او دے نڈو کئی گناہ زیادہ بجلی دی سبسیڈی کلے پنجاب دے کسانہ نوی مل دی ہے فرق سمجھو جگدیج جی کیوں پچھلی بار کیدریال صاحب نہیں جت سکے پچھلی باری ستتر چو جڑیاں ساڑیاں نرول پینڈو سیٹا سی نا دیہاتی سیٹا کہہ لی ہے جنہ ساڑی کسانی پاپولیشن زیادہ ہے پچھلی باری ستتر چو چالی کانگرس جت دی شہران چو تا کانگرس جت دیا ہے ہمیشہ عام طورتے چالی جتگی کیونکہ پنڈا آلیاں ساڑیاں نے کیدریال تے پروسائی نہیں کیتا تے لوگ کا نو لگ دا سی کیدریال پنڈا چھ ہون جا فیر جگا دوزار ستارا چھ نہیں پھیر سکیا ہون جا آج جو بھی ستتی ہو ہی ہے کیونکہ اروند کیدریال تا کھیتی نال سباندھ نہیں دلی موڈل چھ کھیتی کی تے دیکھ دی ہو ہی نہیں تے ساڑیاں سمجھ سیاں ہاں کھیتی نال جڑیاں ہون جا اس سمجھن دی لوڑا ہے لوگ سمجھ دے نہیں کی اسی ہزار پر دے دا آنگے کیپٹن نمر اندر بھی بڑا کچھ کہنے سی کہ کارکار نوکری دے دا آنگے کرجے نہ موڑے ہو تے نفجو سنگھ سیدو نے دیڑیاں گلہ توڑتی آنا دی کی شراب دی کارپوریشن بننی چاہی دی ریتے چھو اسی کما سک دیاں پندرہوی ہزار کروڑ سال دا وقت تو وقت تین چار ہزار پیا سال دا پندرہوی ہزار کروڑ پانچ سال دا پر شراب چھو ایک سال داوی پچی ہزار کروڑ کما سک دیاں شراب تو شدو کر دیا نا کال سرکاری کارپوریشن دی ہور کسے نے کیتی ہے کرنگے جگدی جی جویں جویں چونہ نیڑے ہونگی ہے نا ان ساریاں پارٹیاں نے کہا ہے لگ جاناں اسی شراب دی کارپوریشن بڑا مانگے تو اسی لے خ لوگ آگے ستے کرن لگ پہ نا جنہاں نے نہیں کیتا انہاں نے بھی ٹرالیاں دے چکیاں نو تیل دے لیا نا جی ڈلا صاحب ہونہ پا کسانی پارٹی دی گال کر لے ہیں کسانہ نے جڑی نمی سیاسی پارٹی بنائی ہے او دے تے ہونہ باقی جڑیاں اپنیاں پرم پراغت سیاسی پارٹیاں انہاں دے آگوہاں دے بیانوں نے شروع ہو گیا کسانہ نے توکھا کر دیتا جڑے کسان شہید ہو انہاں دے ناڑا کئی کہندے نے کسانہ نے سیاسی پارٹی بڑا کے اپنا آدار ختم کر لیا تو اسی کی کہنا چاہو گے کسانہ دی پارٹی بارے جڑے پرتکرم آگوہاں دے آ رہے دیکھو میں دو تے راندے سمرتن چا ایک تا نو جو سنگھ سے دو تے دوسرا ساڑے کسان اور میں میری دلی اچھا ہے جے کدی آہ جا سباب بانجے کسے بڑے کیونکہ صدو بھی کسان ہی ہے ہر پنجابی کسان ہی ہے کیونکہ پندہ چا جمعہ پندہ چرے ہیں کیتے صدو تے کسان کٹھے ہو جاندے تے کیا بات سی کیونکہ جیٹا صدو دا ایجنڈا ہے نا لگ پگ او کسانہ دا یہ ایجنڈا ہے صدو دا پنجاب موڈل کسانی دے آلے دو آلے بھی ہے گیا چلو ہون جیڈی گلت اسی کسانہ دی کہیں میں کسانہ دی پارٹی دا سواگت کرتا اور میں بڑا خوش ہوں گا اگر ساڑے کسان پر ہا پنجاب دی ویدان سواج پہنچ دے جے کسانہ دی سرکار بھی بن جاندی ہے پنجاب چیتے ہو دے ورگیتہ ریس ہی کوئی نہیں پر ہون سوال یہ ہے کی جیڈے لوگ ورود کر رہے ہیں وہ ورود کیوں کر رہے ہیں جیڈی جیڈے ورود کر رہے ہیں وہ اس کر کے ورود کر رہے ہیں کیونکہ کسان اندولنچ ساڑیاں جڑیاں کسان جتھے بندیاں دے آگو سی انہیں ایک سٹینڈ لیا سی کی کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی ساڑے اندولن دا حصہ نہ روے یہ جیڈا ساڑا اندولن ہے ایک گیر راجنیتک ہے بی جے بی جے بہت سارے لیڈر اعزام لوں دے سی یہ دے پچھے راجنیتی ہے دے پچھے سیاست ہے یہ دے پچھے پالٹیکس ہے ہون دیکھنا لی گا لی ہے وہی جیڈی کسانہ دی پارٹی ہے چلو میں پہلا تو آڑے سوال تھی ہونا ہے اس کر کے بہت سارے لیڈر ویروت کر دے ابھی او دو تسی روک دے سی کی پلیٹیکل لیڈر آنی سکتے منچہ تے نہیں آ سکتے پاشن نہیں کر سکتے تے ہون تسی کسان مورچے چو ایس ایس ایم بنا لیا ایس ایس ایم ایک کوشش پتہ کتنا لی ہے جو میں انہ ہزارے دے اندولن چو اروند کیجریال لے عام آدمی پارٹی کارٹ لی سی انہ ہزارے دے اروند کیجریال چو وگاڑ پہ گیا سی نا تھوڑا جا ہون اوڈی نیڈر تا کتے دیکھ دی ہے ہون ڈار لوک کا نو ایس گالت ہے بھی کتے سنجکت کسان مورچا ایس ایم اور سنجکت سماج مورچا ایس ایس ایم اینا دونہ جو وگاڑ نہ پہ دی یہ میری بھی چند ہے کہ سنجکت کسان مورچا اور سنجکت سماج مورچا جو وگاڑ نہیں پہنا چاہی دا سنجکت سماج مورچا ایک راج نیتک تیر بن گی یہ جو بھائی تے ہی کہندے جتھے بندیانے کہندے چھب بھی کھو جانے گی ہمیں انٹرویو سن رہا سی بلویر سنگھ راجیال ہوگا کئی کسان آگو انہیں ڈاللہ صاحب ایدہ ورود بھی کر دیتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ یہ جڑے کساڈا ایجنڈا سے کہا جڑا سنجکت کسان مورچے دا او دے تو اٹھ جا کے ہے کسان آگو جڑے انہوں نے پارٹی سیاسی پارٹی نہیں چلو جنہ نے ورود کی تا ہے میں ہجے کسان آدھا مسئلہ ہے نا میں تیر نہیں بننا چوندہ پاویں ورود کرنا لے کسان نے پاویں حاکچ کھڑے کسان نے سمچے تو عورتے اسی چونے ہیں ساڑی کسانی ودے فلے اور میں اے بھی چونہ کی ساڑی ودان سبا چا کسان آن ساڑی پارلیمنٹ چا کسان آن ہون ایدے دو طریقے نئے یاتا جڑا سنجکت سماج مورچہ بنے ہیں ایدے چا ساریاں کسان جتھے بنیاں کٹھیاں ہو جان فیر فیر چون بھی سنجکت کسان مورچے بینر ثلی پاویں لڑ لیا سارے کٹھے ہون سرب سمتی نال فیصلہ کر اگر کسان ساریاں جتھے بنیاں کٹھیاں نا نا ہو سکیاں جگدیج جی او دے نالے کہ سوال آپس چکڑا ہون لگ جانے پر اسے یوگتا دا ہون جواب دینا پہنے ہیں سنجکت کسان مورچے دے آگوانو بھی جدو بی جے پی دے وڈے وڈے آگو کہنے دے سی کی یہ پچھے سیاست منچ ہے یہ پلٹیکل پارٹی بنوں گی وہ دو ورود کر دے سی ساڑے ساری ہون دو تیرانے ہون سنجکت کسان مورچے کی کو گا تے سنجکت سمال مورچے کی کو گا اے اے او دکھاں گی او کمیں اپنے آپنو جسٹیفائی کرنگے پر میں نو سمرتھنے میں خوش آم پنجابی ساڑے خوش ہونگے پر کیوں کیونکہ کیندر نال اونالے سمیچ جیڑیا منگا نو لے کے اندولن ہے او ہون کمیں اگے وڈو گا کی تے یہ نہ ہوئے کی اوندے سمیچ کسان اندولن نال سبندت فیصلے جیڑے ہور ہونے نے ایم ایس پی نے ہونے نے کرزیاں دے معاملیاں تے گل ہونی ہے پرالی دے قنون نے بڑا کجا دیش دے بیچ انہ تے گڑیاں گلہ باتا ہونی ہے کی کوئی کمیٹی بن دی ہے کچھ بن دی ہے جیڑے لوگ چونہ لڑنا لے پاس سے آ جانگے کی او نمہندگی کر سکنگے جی ڈاللہ صاحب ہون سیاسی سمباب ناما دے بیچ جو گٹھ جوڑ دی گل کر لینے ہیں جیڑے نمی سنیوکت سماج پارٹی جیڑی بنیاں کسانہ دی ایک گلہ اٹھ رہی ہیں کہ اس دا گٹھ جوڑ آم آدمی پارٹی نال ہون دیاں زیادہ سمباب ناما دیاں دیکھو دیکھو دیکھنا لیگا لے ہے کی او بڑا چرچہ ہویا سی جدھو کیپٹن مرندر دے موچ لڈو خوایا سی گنے دے مولتے لائے کے اور دیکھنا لیگا لے ہے کہ سنیوکت سماج مورچہ دا اپنے آپ چونہ لڑ دیا ایک سو ستارہ سیٹھا تھی یا آم آدمی پارٹی نال گٹھ جوڑ کر دیا ہے یا کیپٹن مرندر نال گٹھ جوڑ کر دیا ہے دیکھو کیپٹن مرندر دی پارٹی نال بھی گٹھ جوڑ دے چرچے سنے ہمیں پر یہ فیصلہ تا سنیوکت سماج مورچے نہیں کرنا ہے اگر آم آدمی پارٹی نال گٹھ جوڑ کر دیا ہے پھر بھی جڑا سمیں وہ بڑا چنوٹی پوروک رہو گا کیوں کیونکہ آم آدمی پارٹی نے بہت ساریاں تھاوات ہوتا اپنے امیدوار اعلان تھے ڈلو صاحب میں نو لگ دا کہ کافی جگہ تو امیدواراں دا اعلان ہو چکا ہے آم آدمی پارٹی بلو بلکل سو بورا ساڑکو لے ڈیٹا تا نہیں ہے کی آم آدمی پارٹی نے کنے امیدوار ہون تک اعلانیں نہیں پرہو کوشش کر دیا او بھی ڈیٹا اسیں ضرور لب دیاں پر جنیاں تھا ہاتے امیدوار اعلانے گئے ایدا مطلب ہے انہا تھا ہاتے اٹھتے تا اس وقت سمبو نہیں ہونا الائنس ہونا کیونکہ امیدوار اعلانے جا چکے نہیں اگر وہ پھر بدل ہوئے گی تے پھر روڑا پہ سکتے آم آدمی پارٹی پر اگر آم آدمی پارٹی نالوی گٹ جوڑ ہون دا ہے سنجوک تا کسان مورچے دا سنجوک تا سماج مورچے دا تا سنجوک تا سماج مورچے تو پھر پلٹیکل تیرا باقی سوال پچھنگی کانگرس آلے بھی پچھنگی اکالی دل آلے بھی پچھنگی سو اگر تا گٹ جوڑ ہون دا ہے اید تے اپا او دو چرچہ کرانگی اگر کیپٹن نال ہون دا ہے پھر او دو چرچہ کرانگی پر میرا ہی مننا ہے کہ سنجوک تا سماج مورچے نو کسے نال گٹ جوڑ نہیں کرنا چاہیدہ اگر وہ کسے نال گٹ جوڑ نہیں کردے تا سنجوک تا سماج مورچے اپنی ہوند دے نال چوڑنا چا جا رہی ہے پھر میں نو یہ لگ دا ہے کسے پاسیوں کوئی ویرود دی گنجائش نہیں رہنی اور میں اج کیا دن ناجک دیتی اگر سنجوک تا سماج مورچے کسے نال گٹ جوڑ نہیں کردہ عام آدمی پاٹی نال گٹ جوڑ نہیں کردہ ایدہ مطلب ہے وہ پھر کسانی دیتے رہے اگر سنجوک تا سماج مورچے کلہ چونہ چا جاندہ ہے ایدہ مطلب ہے وہ کسانی دیتے رہے تے پھر میں بھی پورے ڈٹ کے سمرتن کروں گا سنجوک تا سماج مورچے پھر پورا ڈٹ کے سمرتن کروں گا پر اگر وہ عام آدمی پاٹی نال چلے جاندے پھر میرا بھی سمرتن مدیہ تے دارت رہے گا جیڑی گل ہو چنگی کرنگی اور جیڑی گل لگے گی کہ انہوں امپروف کرن دی لوڑا ہے پالسی بنان دی لوڑا ہے ایدہ تے سوال بھی فرکا جیڑلہ صاحب گٹھ جوڑ جے ہو جاندہ ہے حالانکہ عام آدمی پاٹی نے مخمانتری دا چیرہ نہیں اعلان ہے پھر مخمانتری دا چیرہ کون رہ سکتا راجیال صاحب ہونگے یا پھر پگوانتمان یا پھر کوئی ہور دیکھو اگر یہ گٹھ جوڑ ہوئے گا اگر عام آدمی پاٹی نے مخمانتری دا چیرہ اعلان دی ہے اگر گٹھ جوڑ ہو جاندہ ہے پھر یہ بھی عام آدمی پاٹی لی چنوٹی ہے کہ مخمانتری دا چیرہ بلویر سنگ راجیال ہونگے یا پھر گوانتمان ہونگے پھر یہ عام آدمی پاٹی نے مخمانتری دا چیرہ سوال اگر یہ دیتے ضرور چچا ہوئے گی پر اگر سنجکت سماج مورچہ اپنے دم تے چونہ لڑتا ہے یہ دا بہت زیادہ ویلکم ہے اگر وہ آپ نال گٹھ جوڑ کر دے نہیں تا پھر انہوں نے احجی پالسی لے کے انہیں پہنی ہے جی دے نالوں سب نوں سنتوشت کر سکن کیونکہ عام آدمی پاٹی دا دلی موڈل پنجاب جو نہیں چلنا جگدیز جی کار دا ٹائر ٹرالی تے لگ سکتا ہے دوسروں کار دا ٹائر کے دی ٹرالی تے لگ سکتا ہے اسی طرح جی دا دلی موڈل ہے پنجاب ٹرالی ہے تے دلی ٹائر کے جگدی ہے سو دلی دا موڈل بہت چھوٹا ہے وہ ساڑھی ٹرالی تے لگ ہی نہیں سکتا اس کر کے جی دا پنجاب موڈل ہے وہ ٹریکٹر دے ٹائر نالوں بھی زیادہ چوڑا ہے ٹرالی دے ٹائر نالوں بھی زیادہ مجبوط ہے سو اس کر کے انیاں سب آبنا وانے جگدیاں دلی دے موڈل دیاں پنجاب وہ کوئی بہتیاں زیادہ چنگیاں نہیں ہیں کیونکہ پنجاب دے حالات وکھرے نے پنجاب دیاں ضرورتہ وکھریاں نے ساڑھے اگے تھا بہت طرح دے چیلنج نے ڈلی اگے انہیں چیلنج نہیں ہے ڈلی ایک سمپن ہویا سوب ہے ساڑھے تھا پورے پنجاب جپڑ بنی جاندے ڈلی چھ شیلہ دیکشت نے دوہزار دوچ دلی نو سرپلس سٹیٹ بناتا سی بی بی شیلہ دیکشت دوہزار دوچ سرپلس سٹیٹ بنا کے دیکھے گئی ہے تے کیدریال صاحب اس سوبے دے مخمنتری بنے جیدے کلے پہلا ہی پیسہ ہی پیسہ سی تے پنجاب پونے تین لاکھ کروڑ دا کر جائی ہے اور جڈے جڈے اعلان کری جاندے نے اروند کیدریال جڈے جڈے اعلان اروند کیدریال نے کرتے میں نو لگ دا مقابل ہے ایک پاسے ساڑھے مخمنتری چرندیسن چنی ایک پاسے ساڑھے دلیال مخمنتری اروند کیدریال میں نو لگ دا دونے مخمنتری ہیں جو مقابل ہے اعلان نا دا وہ کہنے میں وڈے اعلان کروں گا ود کروں گا تر کونہ مقابلہ بھی کہا سکتے ہیں تر کونہ سخبیر بھی کری جاندہ بڑے بڑے سخبیر ہونے بھی بہت بڑے بڑے اعلان کری جاندے نے سو اے سارے لوگ کا نو پر اعلان نا دا مقابلہ پنجاب نو ترقی نہیں دے سکتا سخبیر نے اعلان کیتا سی دوزار ساتھ پتہ نہیں بارہ تو پہلا میں لوگ دے آنے میٹرو بنا دوں گا کہنے ایتھو ایتھو میٹرو لنگو اور ڈر دیا کسانہ نا نے زمینہ ہی بیجتی ہیں پائی ریل دی لینڈ نکل جو کننا پیسہ ہو دے تے برباد ہویا کی نکلیا سو اس کر کے بہت زیاد بندی دینا سو بے دا وقا سندا ہے سو سخبیر بادل نے جالباس بنائی سی دیکھو جالباس کوئی کھانا لی چیز ہوں دی تے اسی گول گپے دی ریڑی تے کھڑ کے دو دن چون ختم کردن دی اوہ خجے بھی کھڑی ہے بند کر کے کھڑ آئی ہوئی ہے اوہ تھے سرکھیا لارکھی کھڑ دے دروازہ دروازہ بند کیتا ہو یا بھی کوئی چاکی نا لے جے جالباس ہیں دی تے آنالے سمیچ جڑے ساڑے بجورگ نے اوہ بچیاں نو جالباس دی کہانی سنایا کرن گی جے میں جال پریاں دیا کہانیاں ساڑیاں بجورگ نانیاں دادیاں سنو دیاں سی آنالے سمیچ جالباس دی کہانی سنایا کرن گی ایک موخمنتری سی اوپا موخمنتری سی سکبیر سنگ بادل اوہ نے ایک جالباس بنائی سی تے اوہ جالباس دا باچ کی کی بنیا ہیں جی تے پجاب دی ستی ہے یہ بھی ساڑھا جال مکی جانتا ہے زمین ہٹھلا پانی دیکھ لو کتھے پہنچ گیا سو جال بات سے دیکھو گیڑا مارا تھی ضربہ سی وہ بھی اعلان چو نکلی سی نا بھی اسی جال بس ساں جلا وان گی وہ تو اسی دس سو کاغذ دی کشتی سواریاں نہیں بٹھا سکتی کاغذ دی کشتی گانیاں چیئے وہ گانا سی نا ایک بہت بڑے گزل گائک دا وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی آگے میں نا پھول گیا پر کاغذ دیا کشتیاں فلمہ چی نے یہ جال بس بھی یہ فلمہ بھول مجھ ٹھیک لگنی سی کہ ہیرو جال بس چو بے گے جاندہ ویلن نو کوٹ کٹ کے جال بس دے جریے باپس آ جاندہ جو میں سپائیڈر مین آئے چھتا چھتا دے بیلنگا بولنگا دے چاردہ بچے دیکھ کے اسی تاڑیاں ماری جاندے اسی چھوٹے ہوں دے دیکھ کے پھر اسی یونی فرم لے لے لی جگدیس جی جہے جی وردی پائی ہوں دی سی سپائیڈر مین نے اسی پوریاں وردیاں جی پاگے بڑے خوش ہو جانا بھی سپائیڈر مین بانگے سو اے ہاں من کرانت اعلان سو اے جے اعلانا نال صوبے دا وکاس نہیں ہونا میں فیر اوہی گل کہنے ہیں تسی ٹرالی نو تسی ٹرالی نو کار دا ٹیر نہیں لال سکتے انہیں کنٹا نہیں چلنا پٹاک کا پاؤں نالے خطرہ ایکسیڈرن دا سو اے اس کر کے اعلاننا دا مقابل ہے سکبیر جی بھی نے چننی صاحب بھی نے چننی صاحب دا چلو میں قدر کردہ انہ دا تضربہ بہت ہے زندگی بہت کام ہونا نے زندگی چیز کیتے شاید ہی کوئی کام ہوئے جیڑا انہ نے نہ کیتا ہوئے جو میں دیکھنا آج کل بہت کام کیتے انہیں اون جیتا چلو بہت کام ہونے جیڑے انہیں نہیں کیتے پر انہیں کوئی زندگی پائی ہے تجربہ کر لانا ہونے نہیں پر مقابل ہے چننی صاحب دا سکبیر بادل دا اروند کیدریال دا جمیں کئی ورحی اپا کپڑے دی دکانتے جانے آنا تے آپا کہہ رہیے بھی ایک سوٹ لانا ہے تے وہ تھان دے تھان بچھا دن دے میں کہنا چونہ تو پہلا ساڑھے پلیٹیکل لیڈرانے اعلان نہ دے تھان کرتے یا چکو اعلان تے اعلان تے اعلان تے اسی دس ہو کے چاہی رہا تھا اے دنہا کام ہے اے ہی فرق ہے پنجاب موڈل دا تے باقی لیڈران دا اے سے کر کے صدود یہاں ریلیاں چپیڑا ہے اور اے ہی چنوٹی کسانہ آگیا ہے اور اگر دیکھو کسانہ میں میں گالت انٹرویو سن رہا سی بلبیر سنگھ راجیال دی بلبیر سنگھ راجیال نے کال ایک بڑا ساڑھا سیانہ پترکارا انہوں انٹرویو داتی کی کیا بلبیر سنگھ راجیال نے موکہ منتری دا چیرہ پارٹیاں نے اعلانے ہاں تے بلبیر سنگھ راجیال نے پہلی انٹرویو داتی بلبیر سنگھ راجیال صاحب نے اوہی کلنا کیتی ہیں گیڑی ہیں نفجوز سنگھ سی دو لڑ دے جنہ تے کیونکہ اجنڈا ہی پنجاب دی ڈیویلمنٹ دا سی دو کولے ہے ہاں اگر کسان اپنی پارٹی بناو دے نے سنجکت سماج مورچہ دے بینر تھے چون لڑ دے نے پارٹی تا بنا لی اپنے بینر تھے چون لڑ دے نے تے میں نو لگ دا فر صدو بھی ہونا دا سمرتھن کتنا کتے کرو گا جتے لوڑ پا ہوگی چونہ تو پہلا یا چونہ تو بعد اگر کتے گل ہو دی ہے کیونکہ صدو ووڈ بینکری سیاست تو پنجاب دے ہتھ تے نال کھڑا ہے میں پچھلے ڈیڑھ سال تو ایک جنڈا دے رہے ہیں کوپریٹیب بنان دا چھوٹے وڈے کسان نو کٹھا کر کے مارکٹنگ دی لاغت لینڈ دا میرا ایک سپنا ہے اور انہوں تیاننا سنیوں کہ جے اسی مولان دے ویچے جا کے فارم فریش دیکھ دیا تے ریلائنس فریش دیکھ دیا تے پنجاب فارمر فریش کیونہ دیکھئے کیونہ ہوئے ایک کوپریٹیب سنال سمبھو ہے ایدنال کولڈ سٹوریج کسان نو ایکسپلوائٹ کیتا جاندہ ہے او دی پنجاب فریش چیز تین روپیش گھریتی جاندی ہے کیونکہ پریشیبل ہے او دی کولڈ سٹور کرننو ہے نی کوش کولڈ سٹور جاندہ پراودان پھر اسی مارکٹ انٹروینشن سکیم پنجاب موڈل دے ویچے دے رہے ہیں تیڑی ساف ساف کہن دی ہے بڑی کلیرلی کہن دی ہے کہ جے مکی اسی کیا ہے کسے زون دے ویچے اگوڑنو اور سوڑا سوڑی ستارا سوڑی کیمت دیتی ہے اور ملی ہجار ہے تے باقی دا جڑا گیپ ہے شیسو رپی یہ سرکار پورا کرے گی کسان ویر جڑی جڑی ساڑی ویر ہاؤسنگ کارپریشن ہے اور جاپنی کانکتے جیری رکھ سکتے ہیں اور جیدوں ہی رکھن جادمار جی ویچ سکتے ہیں اے کجری والدے پرمچن آئے ہو ڈلی چکیندہ سی چار سوڑ چالی دیتی ہے چار سوڑ چالی بائی ہجار پیچر تکے خاندے پھر دے پندرہ پندرہ دن دے کانٹریکٹ کردہ ہونا دینا ایک چیز نہیں دیتی دلی بجلی تیرہ رپی یہ دندہ ہے انڈسٹری آلینو جاؤ جتھے مرجی بیس کرا لو جیسے تو بیس چھاہر گیا کجری وال جیسے تو تیرنا بیس چھاہر گیا راجنیتی سادہ لیشار دو جا جتھے مرجی آ کہ تُو پلیابلی کیتا کیا کڑی تیری جمیر کڑی آچی جنرال تُو آکے ووٹا مانگیں گا ایس ویل دیو تیرا کڑا سٹینڈ ہے اے پوچھو بس میں کہنا پوچھو ہی نا اے دیگ آپ میرے پیتا سمان بادل صاحب انہوں اے نہیں پتا میرا باپو کو ٹھوکو تاڑی ٹھوکو پورتھ لے آلے ہی نیر دے ویچ بار جانا اتھو تسی مشیاں پھڑ دے آونا پھر بس دے ویچ مشیاں پھڑ دے پھڑ دے آیو تے جدوں اتھے آؤں گے اہلیاں سڑکاں بامب دے گھوڑے شڑ دےو سڑکاں نا ٹوٹن اے نہیں پتلا سڑکی جتو آئے یا ٹوئے جتو کوئی نمی بیائی بوٹی لہی جاندہ ہوئے پاؤں 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 پچھی بھیج دے رہے گی کٹے ہیں گی آج پنجاب جس سدوں گتی بچوں گزر رہے ہیں لوگ کندھی یہ مانگ ہے بہت پریشر ہے لوگ کی ٹیلی فون کر کر کے بڑا پریشان کر دینے پہ فیصلہ لاؤ فیصلہ لاؤ تو ساریاں جتے بندیاں نے مل کے آج جتے فیصلہ کیتا پہ یسے ہی پولیٹیکل بدل دینے سماج مورچہ رکھے جڑا سارے پنجاب دیاں ساریاں سیٹاں دے لڑو گا او دے لے جڑے پنجاب دے ہتیشی نے انہوں نے آڑ بھی تعل مل کر کے انہوں نے بھی کڑا بچ لیا جاؤ گا تو لوڑا جے ایسا نوں ساریاں نوں مل کے پنجاب دی جڑی کائی کلب کرن دی جس طرح دا سسٹم گندہ ہو گیا انہوں سدارن دی لوڑ ہے بہت ساریاں پنجاب دیاں لوڑا نے انہوں پوریان کرن دی لوڑ ہے تو آڈا ساریاں دا ساتھ مانگ دیاں اور لوکہ نوں اپیل ہے پھئی ہون جڑی رویتی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں دیاں گلنا چنی ہونا سارے آپ کو اپنے پنڈ بیچ مورچے نوں آپ سمبھالو جی جی ڈللہ صاحب آج دیاں انہا تمام سیاسی خبران دے اوپر اپنے وڈمولے وچار دین دے لی توڑا بہت بہت تانواد ہونا پا پروگرام نوں ختم کر دیا جی تانواد بہت بہت تانواد بہت بہت بہت